بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیت کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاکوں میں سب پیس ہوں گے تو آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں میں بنا رہی چکن کا ٹکا جو دیکھیں میں آپ کو بتاتی اس میں میں کیا چیزیں اٹھ کہہ رہی ہوں اور یہ ہم یہ کیسے بناتے ہیں تو دیکھیں میں نے چکن لے لیا فول چکن ہے یہ میں نے صرف سینہ پیس لیا اس کو میں نے دھو کے اچھے سے واش کر لیا اور اس کے میں نے کٹ بھی لگا لیا دیکھیں سب پہ اور مسالوں میں لے رہی ہوں ہافٹی سپن میں نے ہلدے لیے دو ٹی سپن میں نے لاز مرچی پی سی بھی پاؤڈر اور دو لیمون لیے میں نے اس کے میں نے جوش نکال لیا اور ایک مسالہ میں نے چکن تککے کا لیا تو وہ اٹھ کریں اور دو ٹی سپن لسن اور ادھر اور ون ٹی سپن ہری مرچی کا پیسٹ ہے اور چار سے پانچ چمچے دائی کے جو ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ کیسے بناتے ہیں اور کیسے اس کو رہی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو معنیشن کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں تو دیکھیں میں اس کا مسالہ رہی کر رہی ہوں چکن تککے کا تو سب سے پہلے ہم مسالہ اٹھ کر دیں گے اور یہ ہلدی اور ریڈ چلی یعنی کہ مرچیں اسی وی اور یہ لہمن کا جوس یہ اٹھ کر دیں گے میں نے اس پہ سے بیج لکا لیا تھے سب ہی تو دیکھیں ایک بیج ہے یہ بھی لکا لیں گے اگر یہ مسالہ میں اس میں آ جائے تو یہ کڑوا بن لگے گا دیکھیں میں نے دکھا لیا تو ابھی ہم اس کے اندر ہاری مرچی کا پیسٹ اٹھ کر دیں تو ابھی ہم اٹھ کریں گے لسن ادھر کا پیسٹ یہ ہے دو ٹیور سپون نمک اٹھ کریں گے ٹیس کے مطابق کیونکہ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے چکن تککے کا مسالہ اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو پھر بھی ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون نمک اٹھ کر دیں گے تو یہ میں نے پانچ چمچے دائی کے لیے کھانے والے چمچے یہ چمچے میں نے بھر کر پانچ لیے یہ اٹھ کر دیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم اس میں اٹھ کر کے اس کو مچھا سا سب مسالہ کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں تو میں اس کے اندر اٹھ کریں فروٹ کلر اس کو ابھی دکھاتے ہیں اس سے کیا ہوگا ٹکے کا کلر بھی بہت اچھا دیکھیں خوبصورت ساتھ ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں اس کے اندر کلر اٹھ کریں اور میں اس کے اندر آئل اٹھ کریں دکھانے والے دو چمچے یہ دیکھیں یہ ہم نے اٹھ کر دیا اس کے اندر آئل اور میں اس کے اندر فوٹ کلر اٹھ کریں یہ دیکھیں دو چھٹکی جتنا میں نے اس کے اندر کلر اٹھ کریں اور اس کو مچھا سا مکس کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کو چکن کو لگاتے ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں مسالہ تیار ہو گیا ہمارا چکن کے لیے تو ابھی ہم اس کو لگائیں گے چکن پر تو یہ دیکھیں اس کو میں ایسے لگا لوں گی سب چکن میں جب ہم نے کٹ لگائے اس میں بھی لگا لیں گے اچھا سا سب پہ تو میں اس کے اندر ہی اس میں رکھ کر اور اس کو مچھا سا سب میں مسالہ لگا لیتے ہیں یہ لیکھیں اس کو میں اچھا سا سب چکن پیسے لگا کے اس کے بعد میں جب اس کی کی کے کروں گے پھر آپ کو میں دکھاؤں گی تو ابھی میں اس کو سب کو ready کرتے ہو پھر آپ کو دکھاتے گا تو دیکھیں میں نے سب کو مسالہ لگا لیا تو جو میں نے اس پہلے لگایا تھا وہ بھی ہے اس کو رکھ کر pressed,گفر کر کے پھر بنائیں اس کے بعد پھر آپ کو دیکھات ممنون ہوگا اگر آپ چاہوا ہے تو لمر کریں اللہ ایسا اللہ کے لیے اسے کو رکھ سکتے ہیں تو جلد ہوں تو آپ صبح میں مسائلہ رکھا لکھ دیں پھر اس کے بعد شام کو آپ کے لیے تو جب joinان میں کوکل کر دیں تو embr corrupts پھر نور میں analyze ۔ کوری مران کے لیے پھر آپ کو دیکھا ہوں۔ پکنے کے لئے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں تو یہ لیکن اس کو میں نے ابھی باہر لکھا لیا ہے اس کو اب میں پتی لے کے لئے سیٹ کرتی ہو وہ بھی دکھاتے ہو آپ کو تو دیکھیں میں نے پتی لے لیا جس میں ہم نے پکانا ہے تکے کو تو اس کے لئے میں اور ایڈ کریوں پھر چرمچے کھانے والے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے نیچے میں پلیٹ رکھ رہا ہوں اس کے بعد اس کو بیٹھے یہ جیسے ہوں بہت اچھا سے گرم ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو بیوچھے ہوں میں دیکھا ہوں اس کی آنچ کو سلو کر دن گئے ابھی اپنے ٹکے کو دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا سا بن گئے ٹکہ ہمارا بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا چپک گیا اس کو بھی ہم ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھا سا بن گیا یہ دیکھیں ہمارا بہت اچھا بن گیا یہ دیکھیں بکل اندر تک پک گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا بن گیا سوفٹ بھی بہت اچھا بن گیا کھانا بھی بہت ٹیسٹی ہے امید کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آگی ریسپی بہت دوستو شیئر کریں ایسی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے پھر ہم لیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ